بھارتیہ ریلوے اپنی رفتار کو دیرے دیرے کافی تیج کرتی جا رہا ہے اور اب بھارتیہ ریلوے کی اتیاز میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے جب کوئی ٹرین 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دورنے والی ہے اور اس کے رفتار کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ریلوے وقائدہ ہوا کی گتی کو بھی پڑھنے والے کافی سارے اندر لگا رہی ہے یعنی کی ہماری آنے والی فیچریسٹک بولیٹرین کافی ساندار اور کافی زیادہ سیف ہونے والی ہے بات کرتے ہیں اس کو لے کر پوری ڈیٹیل میں آخر کیا ہے نئی اپ ڈیٹ بھارت کی پہلی بولیٹرین کو لے کر تو ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور ایسی اور بھی جوڑی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب جیرے کر دیجئے گا سفر کو تو رفتار ملے گی ہی بلکہ سہری کرن میں بھی کافی دیجئے آئے گی لوگوں کو لگتا بولیٹرین کیا ہے ٹرینی این گو لیٹل بیٹ فاسٹر تو کیا بڑی بات ہے ایکچولی واتہ بولیٹرین ڈاس ایک ریڈیوزز تر ڈیسٹینس سو مچ کہ سمبڈی لیوینگ ہنڈرڈ این کلومیٹرز آئے فرم ممبائی کن کم انٹو باندھا باندھرا کھولا کمپلیکس جہاں اب ایسی تیاری ہو چکی ہے کہ ایک سو پچاس کلومیٹر تک کی دوری کو صرف بیس منٹ میں تیج کیا جا سکے گا ایسے میں اگر کوئی ممبائی سے ایک سو پچاس کلومیٹر دور رہتا ہے تو وہ مہاں دیس منٹ میں ممبائی آئے گا اور اپنا کام کرنے کے بعد گھر واپس بھی جا سکے گا اتنا ہی نہیں اس سے سہری کرن میں بھی کافی زیادہ تیجی آئے گی اور بکاس کو بڑھاوا ملے گا بیدیس منٹری نے بتایا کہ کچھ سال پہلے انہوں نے اور پیوش گویل نے جاپان میں جا کر جاپان کے ساتھ مل کر دیس میں بولے ٹرین چلانے کی یوجنا بنائی تھی لوگ سوچ رہے تھے کہ آخر بولے ٹرین میں خاص بات تھا ہے کیا یا بھی تو ایک ٹرین ہی ہے اس کی رفتار ادھیک جرور ہے لیکن آپ کو بتا دی کہ بولے ٹرین آنے سے بہت کچھ بدلنے والا ہے ریل منٹری اشوینی بسنو جی نے پچھل ایک دینوں کہا تھا کہ ممبائی آمداباد بولے ٹرین پورجیک کا پہلا فیج اگست دوہجا چھووش تک شروع ہو جائے گا اس روٹ پر ٹرینر 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی اور دو ساروں کے بیچ کی دوری جو کی 508 کلومیٹر کیا ہے مہد دو گھنٹے انڈھاؤن منٹ میں تیار کر لے گی اس کے ساتھی دوستو آنے والی ساتھ نئی روٹوں کی تیاری کر لی گئی ہے جہاں بھارت کی پہلی بولے ٹرین کو دوڑایا جانا ہے جسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت ممبائی آمداباد کے بیچ اپنی پہلی بھائی سپیٹ ریل کی پرتکشہ کر رہا ہے اس کے ساتھی بھارتی ریلوے نے کئی اور نیمارگوں کی بھی پہچان کر لی ہے جس میں ساتھ نئی مارگوں پہ بھارت کی پہلی بولے ٹرین کو دوڑانا ہے اور سرکار کی منجوری لینے کے لیے اس کی ریپورٹ پوری طرح سے تیار کر لی گئی ہے بات کرے پہلی روٹ کی تو وہ ہونے والی ہے دلی سے آمداباد کی ادھائپور کے راستے دلی آمداباد بولے ٹرین سے دونوں سہروں کے بیچ کی دوری جو کی 878 کلومیٹر کی لمبی ہونے والی ہے کیول ساڑھے تین گھنٹے میں تیہ کی جا سکے گی بات کرے اگلی بڑی روٹ کی تو وہ ہونے والی ہے دلی سے امریت سہر کی جیہاں دلی چنڈی کا امریت سہر بولے ٹرین کوریڈور 469 کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گا لاشٹی کے ریل یو جنا 2030 نے سفارس کی ہے کہ اسے پتھان کوٹ کے راستے جموں تک بڑھایا جائے باقی دیکھتے ہیں کیا آتی ہے نئی اپڈے بات کرے اگلی روٹ کی تو وہ ہونے والی ہے دلی سے ورارسی کی جیہاں دلی اگرہ کانپور لگناو ورارسی بولے ٹرین 800 کلومیٹر تک کی دوری کو تیہ کرے گی اور اس کے گلیاروں کو ایو دیا کا راستے ہو کے جانے کی سفارس کی جائے گی اس کے بعد اگلے روٹ کا نام آتا ہے مومبائی سے ناکپور کا جیہاں دوستو مومبائی سے ناکپور بولے ٹرین ناسکس ہوتے ہوئے 765 کلومیٹر تک کی دوری تیہ کرے گی راشٹی ریل یو جنا مومبائی ناکپور مارکہ بستار کر کے ناکپور اور ورارسی کے بیچ ایک اور ہائی سپیڈ ریل لائن بشانی کی سفارس کی جائے گی وہ سکے اسے بھی منجوری مل سکتی ہے دوستو اگلی دوسری روٹ کی بات کر رہے تھے وہ ہے مومبائی سے ہیدر آباد کی جیہاں پرستاویت مومبائی سے ہیدر آباد بولے ٹرین کاریدور 300 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دورنے والی ہے اور 671 کلومیٹر تک کی دوری تیہ کرے گی اس کے بعد نام آتا ہے چینائی سے محسور کا جیہاں چینائی سے محسور بولے ٹرین بینگلورو ہوتے ہوئے 435 کلومیٹر تک کی دوری تیہ کرے گی باقی دیکھتے ہیں دوستو ان سبھی روٹوں میں کس کو منجوری مل پاتی ہے اور کون سی روٹ ابھی باقی رہ جاتی ہے باقی آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے روٹ کو لے کر نیچے ہمیں کمنٹ جرور کنا ساتھی جاتے ہوئے ویڈیو کا لائک اور پلیج ایک چینل کو سبسٹرائب جرور کیجئے گا